آج کے تیر سوال جو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ میں ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے اپنے دلائل دیئے ان کے بکلہ نے دلائل دیئے وہ اخباری تراشے تھے اور سپریم کورٹ کی ابزورویشن اس پر آئی اخباری تراشوں پر نہ کوئی ایویڈنسز مانے جاتے ہیں نہ اس کی بنیاد پر کسی کو صدا دی جاتی ہے الحمدللہ پی ٹی آئی کا جھوٹ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا جو یہ کنٹینروں پر ڈیڑھ سال قوم کا وقت برباد کرتے ہوئے جھوٹے کاغذ لہراتے تھے کہ ہمارے پاس منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں ہمارے پاس کک بیکس کے ثبوت ہیں ہمارے پاس نواز شریف صاحب کی پراپٹی کے ثبوت ہیں تو وہ ثبوت کدھر ہیں عدالت عزمہ نے پکار پکار کے ان ثبوتوں کے بارے میں سوال کیا پہلے حامد خان صاحب کو رپلیس کیا پھر ایک اور وہ وکیل لے کر آئے جو مشرف کے ساتھ بھی انہی تحقیقات میں شامل تھا اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکھ رو کیا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور شیخ رشید کا جھوٹ کا اور ان کی جھوٹی سیاست کا انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں جنادہ نکلے گا ہم نے اپنے سچائی کو سامنے لانے کے لیے عدالت عزمہ میں ایک اور ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ڈے ٹو ڈے اس کی ہیرنگ ہو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو دودھ پاکستان کی عوام سچائی کا پیے گی اور پانی انشاءاللہ تعالیٰ شیخ رشید اور عمران خان بنی کا علاقہ باہر اور اپنی لال حویلی کے باہر بچیں گے دیکھیں یہ عدالت عزمہ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے فیصلہ نہیں کرنا عدالت عزمہ اگر سمجھے گی کہ اس کیس میں جان نہیں ہے تو وہ اسی سٹیج پر اس کو ریجیکٹ کر دے گی تو یہ بات تو ثبوتوں کی بنیاد پر ہے ہم نے کل اسٹیبلش کیا کہ مریم نواز شریف کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ثبوتوں کی بنیاد پر ہے اور یہ جھوٹ کی بنیاد پر پی ٹی ای سیاست کرتی ہے تو یہ عدالت عزمہ میں جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ حق اور ست اور یہ جنگ ہے سچائی کی اور باطل کے درمیان جو جھوٹ بولتا رہا جو بہتان لگاتا رہا وہ انشاءاللہ تعالیٰ جہنم رسید ہوں گے اور حق اور سچائی کی اس عدالت عزمہ میں فتح ہوگی جو عوام کے ساتھ ہوگی